غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے ہم لوگ یا رسول اللہ یا علی یا گوز پکارتے ہیں وہابی دیوبندی اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کے ہاں وہ فرقہ ناجائزیہ ہی ہے یا رسول اللہ کہنا یا علی مدد کہنا یہ سب جائز ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے امام بخاری نے عدب المفرد میں ایک باپ قائم کیا باپ کا نام ہے کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے کیا نام ہے باپ کا کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے اور اس کے ادھر ایک حدیث لائی حدیث پاک یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا سن ہو گیا مطلب اس پر سوئی بھی چباؤ تو اثر نہیں ہوتا ہل رہا نہیں ہے ڈل رہا نہیں ہے چل نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے اگر اس پر ہتوڑے بھی مارے جائے تو پیر کو احساس نہ اس کو کہتے سن ہو جانا فالج مار دیا اس کو پیرالائیس ہو گیا سمجھ دیجئے حضرت عبدالعبن عمر کا پیر سن ہو گیا بہت علاج کر آیا کچھ نہیں ہوا تھا ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے اس شخص کو آپ آواز دیجئے جس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں اس کو ندا کیجئے اس کو مدد کے لئے پکاریے تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا یا محمدہ یا محمدہ راوی حدیث کہتے ہیں ان کا پیرہ ایسے صحیح ہوا جیسے کبھی خراب ہوا ہی نہیں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگر یہ شرک تھا یا محمدہ یا رسول اللہ کہنا تو عبدالعبن عمر جیسا صحابی مشرق امام بخاری بابی قائم کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہاویوں کے بہت بڑے گرو گھنٹال علامہ شوقانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں مطالب طالب کے اندر اس حدیث کو نکل کیا اور کہا اس کی سنس صحیح ہے ابن تیمیہ نے جوامل کلم نام کی کتاب لکھی اس کے اندر اس حدیث کو نکل کیا ہے ابن قصیر نے البدائیہ والنہائیہ میں اس حدیث کو لکھا ہے عدد امام نوی رحمت اللہ علیہ جو شعر مسلم ہے انہوں نے الاسکار کے اندر اس حدیث کو نکل کیا ہے امام بخاری کے علاوہ کم از کم میرے پاس اس کتاب کے چھتیس حوالے ہیں جو میری ایک تقریر ہے اقائد سابہ اس پر بیان کیا ہے چھتیس حوالے ہیں اس کے تو بہرحال یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں آئی ہے بلکہ ابن قصیر نے البدائیہ والنہائیہ میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں صحابہ یہ سنت ہو گئی تھی یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی مسئیبت آتی تو رسول اللہ کے روزے کی طرف رکھ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمدہ یا رسول اللہ یا محمدہ یا محمدہ کے معنی کیا ہوتے پتا یہ حرف ندہ ہے یا استعانت کے لئے آتا ہے مطلب یہ ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے حضرت امام واغدی امت اللہ علیہ چلیل و قدرت تابعیہ ان کے کتابیں فتو الشام امام واغدی اپنی کتاب فتو الشام میں تابعیہ چلیل و قدرت تابعیہ وہ کہتے ہیں کہ فاروق عظم کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید کو فوج لے کر فاروق عظم نے بھیجا فوج دے کر اور ایک ملک کی طرف روانہ کیا جا اس کو فتح کرو اناج ختم ہو گیا تو خالد ابن ولید نے حضرت شرجل بالحسنہ ایک صحابی ہے ان کے ساتھ سو لوگوں کو کیا اور کہا کہ قریب کے کسی گاؤں میں جائیے اور وہاں کچھ اناج وغیرہ کا انتظام کیجئے تو دشمن جو عیسائی تھے ان کو پتا چلا کہ سو لوگوں کی ایک ٹولی جاری ہے انہوں نے کہا گی موقع ہے ان کو گھیرو اور مار ڈال گیارہ سو لوگوں نے ان سو لوگوں کو گھیر لیا کتنے گناہ تعداد تھی بھائی بتائیے گیارہ سو اور یہ سو یعنی دس گناہ اب جنگ ہو گئی صاحب گھیر لیا جنگ شوری صحابی رسول حضرت شرجل بالحسنہ نے دیکھا ہم سو لوگ ان گیارہ سو پہ فتح نہیں پا سکتے مدینہ کی طرف رک کیا ہزاروں میل کا فاطلہ اور خلافت فاروق عظم کا زمانہ حضور کا بھی سال ہو چکائے اور حضور کے روزے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یا محمدہ یا منصورو کیا مطلب یا منصور اے مددگار اے امت کے مددگار رسول کو کہہ رہے ہیں رسول امت کے مددگار اے منصور اے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو جا اے رحمت اللی العالمین کی رحمت ہم پر نازل ہو جا یا محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتہو امتہو خبر لیجی اپنی امت کی یہ مدد مانگنا نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ اور ابھی کہتے قسم خوضہ کی ان سو لوگوں نے گیارہ سو پہ فتح پا لی ہے اور وہ بھاگے گیا اور وہ اب ان سے نہیں لڑ سکتے ہم لوگ تو یہ صحابہ سے صحابی تھے صحابی تو شاہ ولی اللہ محمدی سے دہلوی کو کون نہیں مانتا بھائی دیوبندی بھی جان مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں دیوبندی تو سب سے زیادہ مانتے ہیں اس لئے کہ شاہ اسماعیل کے دادا ہے اور شاہ اسماعیل کے بارے میں جھگڑا ہے اہل حدیث بولتے ہیں ہمارے ہیں دیوبندی بولتے ہیں ہمارے ہیں ہم بولتے ہیں ہمارے تو نہیں ہیں تم ہی آدھ آدھا کٹ کے رکھ لو تمہارے ہی ہے ان کے دادا ہے شاہ ولی اللہ ان کی کتاب ہے کیا نام ہے اس کتاب کا صاحب انہوں نے کتاب لکھی اس کے اندر ناد علی کی سند لی اور اپنے آگے مریدوں کو دی ناد علی کی سند لی اور آگے انہوں نے بڑھائی ناد علی کیا ہے ناد علی میں حضرت علی سے مدد مانگی جاتی ہے اور اس کیا جملہ یہ ہے ناد علی مظہر العجائب پکارو اس علی کو جو اللہ کے عجائبوں میں سے ایک عجائب ہے ناد علی مظہر العجائب اچھ پکارو اس علی کو مدد کے لیے جو مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے ہمارے ناد علی مظہر العجائب دیکھیں کہہ لاؤزارے لگاؤ شاہول اللہ پہ فتوہ جتنے ان کے مشاہے جس سے انہوں نے یہ سندلائیس حدیث کی اور نادی علی کی سب پہ فتوہ لگاؤ ہمت اور سارے فتوے کے بریلیوں کے کھانے میں بے اکب بناتے ہو اہل علم کے ساتھ بیٹھو تو پتا چلے کہ تم صرف فتوے لگانا جانتے ہو تمہیں کچھ نہیں معلوم کے معاملہ کیا ہے یہ نادی علی میں کیا پکا جا رہا ہے پکارو اس علی کو جو اللہ کے اجائب میں سے ایک اجائب ہے ابھی جو ہے تیری مصیبتیں اور غم ابھی کٹے جاتے ہیں اے اللہ رسول کے واسطے سے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مدد کیجئے یا علیو یا علیو یا علی تینوں کا ترجمہ لکیا اے علی مدد کیجئے اے علی خبرگیری کیجئے اے علی ہماری انداز فرمائیے یہ یا استعانت کے لئے آتا ہے اور اسی میں جواہر خمسہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی سندی شاہ علی اللہ نے وہ کیا ہے لگاؤ شاہ علی اللہ پہ فتوہ لی خمسہ یہ پانچ نام ہیں یعنی پنجتن کے لی خمسہ اتفی بیہا حر الوبائی الحاتمہ اس سے بلائیں بھاگتی ہیں مسئیبتیں تلتی ہیں یہ پانچ نام ہیں جن کو پکارنے سے بلائیں مسئیبتیں بھاگتی ہیں کون سے المصطفی والمرتزا وہ ہے میرے آقا مصطفی علی مرتزا وعبناہما اور ان کے دو سہادش شہزاد حسن و حسین والفاتمہ اور وہ خاتون جنت ہیں یہ پانچ نام ہیں جن کے پکارنے سے مسئیبتیں بھاگ جاتی ہیں سبحان اللہ اس کی سند شاہ علی اللہ دے رہے ہیں شاہ عبدالعزید مہتی سے دہلوی مجدد ہیں ان کے سہابزادے ابباجان سے سند لے رہے ہیں شاہ علی اللہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے سند لے رہے ہیں وہ اپنے مشایق سے وہ اپنے مشایق سے سلسلہ با سلسلہ آخری تک سند پہنچی تو کتنوں کو مشرق بولوں گے تمہارے دھرم میں کوئی بچا ہے صحابی تک نہیں بچا تمہارے دھرم میں تو بھائی صحابی تک نہیں اور رسول اللہ سے صحابہ نے خود مدد مانگی ہے الخصائص القبرہ میں امام چلال الدین سیوتی نے بڑی پیاری حدیث لے کی سنانے کا دل چاہ رہا ہے دو وجہ مجھے نکلنا ہے کسی بھی حال میں بس ختم کروں گا کھانا بھی کھانا دو وجہ کسی بھی حال میں نکلنا ہے ہونہ فلائٹ ٹھوڑی آئیں گی حالانکہ آپ بڑے پرسکون انداز میں سن رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں آپ کا ذوہ کے سماعت بولنے پہ مجھے وہ کر رہا ہے لیکن وقت کے بھی خیال رکھنا ہے حضرت قطادہ صحابی رسول ہیں حضرت قطادہ بھی بہت ساری حدیث ان کے نام سے آئیے کال ابو قطادہ تھا کتنے ابھی نام سنیں آپ نے یہی قطادہ ہے غزوِ اہد میں تیر آیا سنسر آتا ہوا یا غزوِ بدر میں لگا آنکھ کا یہ گولہ باہر نکل گیا چھوکے نکل گیا گولہ باہر ایک نس سے لٹک رہا ہے قطادہ نے کیا کیا دیکھا یہ لٹک رہا ہے ہل رہا ہے تلوار چلانے میں مشکل خون بہر رہا ہے درد ہو رہا ہے آنکھ کے گولے کو لیا پکڑ کے توڑ دیا جذبہ صحابی کا آنکھ کو پھیکا نہیں وہ ہلکے کو گولے کو ہاتھ میں مٹھی میں رکھا ہے اس کو بہت سارے علماء نے نکل کیا جنگ لڑتے رہے دشمن کو کٹے چیرتے ورسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارس کیا اللہ کے نبی میری آنکھ کو درست فرما دیجئے سبحان اللہ تو رسول اللہ نے کہنا تو مشرق ہو گیا تجھے نہیں ماننے غیر اللہ سے مانگنا شرق ہے یا اللہ سے مانگ اور اب جو آنکھ خراب ہو گئی نکل گئی اتنے دیر ہو گئی میں اس کو کیا درست کر سکتا ہوں میں کوئی سیویل سرجن نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں آقا نے اپنے اختیار کیا بتایا کہا ہے کتادہ سن اگر تُو ایک آنکھ کے اوپر نابینہ ہونے پر صبر کر لے اس کے وقت میں تجھے جنت دیتا ہوں جنت مجھ سے لے لے اور اس کے وقت کیا کرنا ہے ایک آنکھ کے نابینہ ہونے پر صبر کرنا ہے کتادہ صحابی تھے بڑے ہوشیار صحابی تھے عرض کے اللہ کے نبی آپ کی محبت سے تو مجھے جنت ملی جائیں گی آپ آنکھ ہی درست کر دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی محبت سے تو جنت مل نہیں ہے آپ آنکھ درست کی حضور نے آنکھ ان کی ہلکے میں لگایا گولے میں اپنا لواب نکالا وہاں بھی اپنا لواب ڈالے بچے کی آنکھ میں پیدا ہونے والی ایک انفیکشن ہو جائے گا مردود خبیر تیرا تھوک یہ مصطفیٰ کا لواب ہے سبحان اللہ ہمارے لوابوں میں چراسیم ہے مصطفیٰ کے لواب میں چراسیم نہیں ہے شفاہ ہے آقا نے لواب نکالا اور ان کی کتادہ کی آنکھ پر ملا امامہ کھولا باندیا کتادہ کیا وقت ہو رہا ہے سرکار زور کا وقت کہا اثر کی نماز کیلئے آؤ تو پھر مجھے آنکھ دکھانا سبحان اللہ دنیا میں کوئی اتنا فارس تیلاج کیا ہے کسی نے آج تھا کتادہ کہتے اثر کے وقت پہنچا قسم خدا کی امامہ کھولا میں حیران تھا وہ آنکھ زیادہ تیز دیکھ رہی تھی جس کو مصطفیٰ نے درست کیا یا جو پہلے سے درست تھی میری وہ آنکھ میں سادہ بھی نہیں تھی جس کو نبی نے درست فرمایا سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ میری آنکھ بہت تیز روشنی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں میں آنکھ درست ہو گئی مسکرائے کہا کتادہ بڑے چالاک نکلے تم آنکھیں بھی درست کرا لی تمہارے جواب سے کہ تم نے کہا تمہاری محبت ہے حبیب یا رسول اللہ آپ کی محبت سے جنت مل جائیں گی یہ جواب سے اللہ رسول بڑے خوش ہوئے کتادہ بڑے خوشیار نکلے جاؤ آنکھیں بھی درست کی گئی اور تمہیں جنت بھی دی جاتی ہے سبحان اللہ جنت بھی لے جاؤ تو صحابی بھی مشریک ہے رسول بھی مشریک ہے پتہ نہیں ان کے دھرم میں کون بچا ہوا ہے میرے پاس تو اتنے حوالے کہ اس پر پر بیان ہو جائے گئی امام ابن ابی شہبہ امام بخاری کے استاد المسنف میں لکھتے قہد پڑھ گیا فاروق آدم کے دمانے میں حضرت بلال ابن حارس صحابی ہے بہت دعائیں کر رہے ہیں مسلمان بارش نہیں ہو رہی ہے پریشان ہو گئے وہ رسول اللہ کے روزے پہ حضور کے روزے سے چمٹ گئے اور حضور کے روزے پہ روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کو پانی پلائیے آقا اپنی امت کو پانی عطا کیجئے یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تو پانی دے حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت ہلاک ہوئی جا رہی ہے تباہ ہو رہی ہے ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی پلائیے امت کو پانی پلائیے روتے روتے نین لگ گئی سرکار خواب میں تشریف لائے کہا ہے بلال ابن حارس گم نہ کر کل بارش ہو جائیں گی اور جا عمر سے کہنا کہ وہ اپنے جلال کو کچھ کم کر دے میری امت پہ بڑی جلال کا مظاہرہ کرتا ہے عمر حضرت بلال حاضر ہوئے کہا ہے عمر ابن خطاب رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور انشاءاللہ کل بارش ہوں گی حضور نے خبر دی اور یہ خواب یقیناً سچا ہے اور حضور کی نسیت ہے کہ آپ اپنے جلال کو کچھ کم کریں حضرت عمر رونے لگے کہا کہ میں یہ جلال یہ غصہ جو ہے اسلام کی خاطر کرتا ہوں اور میں خوش نصیب ہوں کہ آکر نے مجھے یاد کیا ہے راوی کہتے ہیں دوسرے دن دھوان دھاڑ باری شروع ہو اس حدیث کو امام ابن عبی شہبہ نے المصنف میں لکھا امام بخاری امام مسلم ابو دعوت کے استاد ہے سب لکھتے آ رہے ہیں سب مشریک ان کا دھرم کیا ہے بھائی کوئی دھرم ہے کیا ہے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہے اللہ بچائے ان کے بدتمی زیوہ سے